سلام یا حسین سلام 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 یا حسین سلام یا حسین اگر تم نے پچھرے واقعات کو پڑا تو آگے آنے والے واقعات پہ تمہارا یقین کامل ہو جائے گا کیا مطلب ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب نو کا واقعہ پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ نو اس شخصیت کا نام ہے جو کشتی بنا رہے ہیں لیکن نو کے اپنے گھر میں لوگ مخالفت میں تیار ہیں زوجہ ہے جو امت کو بڑکا رہی ہے توجہ ہیں دیکھئے میں عرض کر رہا ہوں ماں کے حوالے سے گفتگو ہے شاید میری بات آپ تک پہنچا ہے پہنچا ہے میں آسانی کے ساتھ بات آپ تک پہنچا ہوں حضرت موسیٰ دنیا میں آنا چاہتے ہیں پرودگار حضرت عیسیٰ موسیٰ کا نزول کر رہا ہے اور وقت کا فیراؤن نہیں چاہتا کہ جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائیں لہٰذا اس نے کیا کیا گھر گھر تلاشیاں نہیں ستر ہزار بچوں کو ماں کی گودوں میں قتل کرا دیا آپ توجہ رکھیں گے میری جانے یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے یہ مجلس حسین ہے جن شخصیات کے گفتگو ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے حجت خدا کی قیمت کو محسوس کریں گے کہاں امت کے ستر ہزار بچے کہاں اکیلے موسیٰ ستر ہزار بچوں کے قتل قدرت نے گوارہ کیا موسیٰ کو زنیا میں آنا ہے لیکن مجھے بیچ میں آپ کو ایک روایت سنانی ہے کہ ایک مستور جو دائی ہے گھر میں داخل ہوئی اس نے جناب موسیٰ کی والدہ کا چہرہ دیکھا اور جب چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کہ ہم پہچان گئے جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے میرا ساتھ دیں گے ہم پہچان گئے کہ حجت اسی گھر میں ہے جس کی تلاش میں فیرون ہے وہ اسی گھر میں ہے توجہ کر رہے ہیں ہم نے پہچان لیا تو حضرت موسیٰ کی والدہ گھبرائی کہنے لگی وہ عورت جو گھر میں آئی ہے گھبرائیے نہیں کیوں اس لیے کہ ہم فیرون سے شکایت نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہم فیرون سے نہیں بتائیں گے کہ ایسا معاملہ ہے اسی گھر میں موسیٰ آنے والے ہیں کہ ایسا کیوں کہ تو نمک اس کا کھاپی ہے لیکن اسے بتائے گی نہیں کہ ہوا یہ ہے جب سے ہم نے اس دہلیس پر قدم رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا کہ اس بچے کی محبت ہمارے دل میں آگئی ہے ابھی تو موسیٰ دنیا میں نہیں آئے موسیٰ کی محبت دائی کے دل میں آگئی ہے میں عرض کروں آپ سے کہ اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو غیب میں رکھ کر بھی ہدایت دے سکتا ہے حجت خدا کی محبت دل میں آئی وہ کہہ رہی ہے فیرون کو نہیں بتائیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ کیسی مستور تھی جس نے حجت ہے جس نے ایک وقت میں کئی کئی معصوموں کو دیکھا اور پھر بھی دل میں نفرت رکھے دنیا سے گئے مجھے نہیں بالکل میں تو عرض کر رہا ہوں جتنی سمان سے بیدا ہے اللہ ہدایت دینا چاہے تو غیب میں رکھ کر ہدایت دے اور ہدایت نہ ہو تو معصومین کے حسار میں ہدایت نہیں ملتی اللہ واقعات دور آ رہا ہے بتاتے رہیے نے نوح کا قصہ یاد دلائیے کیا ہوا نوح اور حضرت اللود کی ازواج پر پروردگار عالم نے مذہمت لکھی قرآن میں یہ امت کو دھوکہ دینے والی ہیں گمراہ کرنے والی میں قرآن کہہ رہا ہے واقعات بتاتے رہیے ماضی سے مستقبل سمجھ میں آئے گا کشتی بن رہی ہے پروردگار کشتی کا کیا تذکرہ بار بار کرنا ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں امتوں پر ان کا تذکرہ دور آ پر رہیے دور آ پر رہیے تذکرہ امت کا بھی بتائیے تاکہ یہ امت ہدایت پائے اس واقعات سے کشتی میں بیٹھنے والوں کا بھی بتائیے کشتی میں سوال نہ ہونے والوں کا بھی بتائیے ہلاکت سے بچنے والوں کا بھی بتائیے جو ہلاک ہو گئے ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے مالک کیوں چاہتا ہے کہ پتا چلے ہدایت یافتہ کون برباد ہونے والے کون ہیں ان واقعات میں عمرت ملے گی سنائیے کہ ہم چاہتے ہیں اور ہماری سنت یہ ہے کہ ہم احسان فراموش کو موقع نہیں دیتے ایمان فراموش کو دیتے ہیں کیا ہوا کہ لوت اور حضرت نو کے قصے میں ایک عجیب باملہ ملا حضرت نو نے بردور کی قوم کے حق میں لیکن عذاب کئی برس بات ناصل ہوا فورا عذاب نہیں آیا بیج لیجے زمین میں لگائیے جرد بنے گا اس سے تختیں نکلیں گے آپ اکیلے تختوں کو جھوڑ کر کشتی بنائیں گے پروردگار کیا چاہتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہدایت دے دیں کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم ہدایت دیں گے کشتی بن رہی ہے لیکن پروردگار عالم نے عذاب میں مبتلا کیا پونک حضرت لوت بدعا کر رہے ہیں عذاب آیا کئی برس بات لیکن عجیب معاملہ ہے عبلیس نے سجنے سے انکار کیا فورا لانت کا توف پہنا کے نکال دیا پروردگار سمجھ میں نہیں آئی بات تیری سنت تو تقدیل نہیں ہوتی یہاں فورا لازاب وہاں عذاب نبی کے مانگنے پر بھی کئی دن بعد کہ سنو ہم احسان فراموش کو موقع نہیں دیتے ایمان فراموش کو دے دیتے ہیں مالک کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے نو کو دیکھا نبوت ملتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن شیطان نے بنتے ہوئے دیکھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں اب کوئی دونوں ہاتھوں سے بنتا ہوا دیکھیں نہ مانے تو اسے موقع نہیں دیا جائے گا اسے موقع نہیں دیا جائے لہذا آپ دوراتے رہیے ہیں ہم ماں بنائیں گے مروردگار ماں تو تو نے کتنی بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ میں کمال کیا ہے رسالت تو نے اس سے پہلے بھی نبیوں کو دی ہے یا ایہ کو نبوت نہیں دی حضرت عبراہیم کو نبوت نہیں دی حضرت یوسف کو نبوت نہیں دی تو کتنے نبیوں کو نبوت دی ہے رسالت دی ہے پھر کیا خاص بات ہے حضرت عیسیٰ میں کہ ان کی ماں کو چن رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مریم کو چنا اور استفاہ کیا یعنی مصطفیٰ بنایا کیوں مصطفیٰ بنایا مریم کو جناب عیسیٰ کی ماں کو کہ سنو ایک خاص کام ہے کہ جو ہم نے لینا ہے جناب عیسیٰ سے اسی لیے چوتھے عرش پہ بٹھایا مالک کیا کام لینا ہے کہ اس نے مدد کرنی ہے دوبارہ اترنا ہے کسی کی نصرت کرنی ہے مالک کس کی نصرت کرنی ہے کہ یہ ناصر بنے گا زہرہ کے گیار میں نیٹے گا کمال کر رہے ہیں پروندگار عیسیٰ کون کہا گیار میں نیٹے کا ناصر کس کے گیار میں نیٹے کا ناصر ہے دروت علاوت فرمائے کے باہم ابھی تو تمید ہے گفتگو تو شروع کرنی ہے پروندگار کیوں چنا مریم کو کہ اس لیے چناو کیا ہے مریم کا کہ عیسیٰ کی ماں مرانا کون عیسیٰ جنہیں چوتھے عرش پہ بٹھانا ہے مالک کیوں بٹھانا ہے کہا اس لیے کہ انہیں دوبارہ دنیا میں آنا ہے مالک کیوں آنا ہے کہا اس لیے آنا ہے کہ زہرہ کے بیٹے کی نصرت کریں جو کر رہے ہیں اب سمجھ میں نہیں آئی بات کہ جو گیار میں بیٹے کا ناصر ہو اس کی ماں تھا تو پروندگار انتحاب فرمائے اور جو زہرہ کے دوسرے بیٹے کا ناصر ہو کیا اس کی ماں اتفاق سے ہوگی کہ اتفاق سے نہیں ہوگی پروندگار کے انتحاب سے ہوگی یہ تذکرہ ہے جناب عمو ابنین کا اگر آپ کو سننا ہے دروب پڑھیں گے محمد و آل وحمد اور اب بہت دادہ بردی لیں کب پہلا ناصر ہے عباس یہ دوسرے بیٹے کا ناصر ہے سیدہ آل وحمد عیسیٰ کیار میں بیٹے کا ناصر ہے تو جب عیسیٰ کو سمجھو گے تو عباس خود سمجھ میں آ جائے اس لیے تذکرہ کیا اور جہاں جہاں مریم کا تذکرہ کیا کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ظاہر مریم کا تذکرہ ہے باطل باطل سیدہ کا قصیدہ ہے پروردگار چاہتا ہے کہ مریم کے ذکر کی چادر سیدہ کے ذکر پر ڈال کر تذکرہ کیا جائے یہ عظم اللہ سیدہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمانے میں پروردگار حالف نے کچھ ہستیاں ایسی بتائیں بنائیں جو ان کا مرتبہ کم نہیں لیکن اگر وہ اپنے آپ کو نہ جھکائیں تو زمانے کے حجد کا پتہ نہ ملے اگر وہ ہستیاں سر نہ جھکا کے رکھیں تو زمانے میں حجدوں کا پتہ نہ ملے مثال لیں بارہاب کے سامنے عرض کیا مولا کائنات نے دو انگلیوں سے خیبر گذر اُبادہ اُکھاڑا تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ تو زمین تو خدا ہے اور علی وہ ہے جو زمین پہ خدا کی خدائی منوانے آیا ہے خدا بننے نہیں آئے ہیں خدا کی پہچان کیلئے آئے ہیں تو یہ سوال لے کر چلے مولا کائنات کے پاس کہ پوچھیں گے یہ علی دو انگلیوں سے خیبر کے ترمازوں کھاڑا یہ بشر کے لباس میں خدا تو نہیں ہوگی اور علی بھی وہ ہے کہ بعض اوقات سوال پوچھنے بھی نہیں دیں گے بغیر سوال کیا جواب اتا کرتے ہیں آنے والے سوال کرنے کے لئے آئے ہیں برہب سوال دور آنگا نہیں برش ایسے ہی مولا کے قریب آئے کہ دو انگلیوں کی طاقت سے اسی آنگلیوں کو کام یہ کسی انشان کے بس کی بات نہیں تو ایک مرتبط سوال کرنے آئے ہیں مولا نے فرمایا آپ قریب آئے ابھی اس سے پہلے کہ سوال کرتے ہیں مولا نے فرمایا آپ پانی تو لاکے دیں گے اور کر کیا رہے ہیں مولا کھٹنوں پر رکھ کر چوکی روکی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں یہ عمل دو انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور کہاں دو انگلیوں کا کام کھٹنے سے کر رہے ہیں نہیں ہوتا زمانہ پریشان ہو گیا وہ آئے پوچھنے کے لئے کہ یا علی آپ کون ہو ذرا تعرف کراؤ ایک مرتبہ آپ نے جواب نہیں دیا سوال پوچھنے نہیں دیا فرمایا پانی لاکے دو وہ پانی لینے چلے مولا نے کھٹنوں پر رکھ کر روٹی توڑنے کی کوشش کی اور رنے کا پانی کیوں مانگا رہے ہیں مولا نے فرمایا پانی میں نرم کر کے کھائیں گے یہ جوکی روکی ٹوٹی نہیں ہے وہ پانی لینے گئے اور راستے میں کہتے ہوئے گئے کہ جس سے جوکی روٹی نہ ٹوٹی ہو وہ خدا ہو سکتا وہ یہاں سے چلے علی نے سر سجدے میں رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی باریلا گوا رہنا میں نے خود کو کتنا چھکا کے تجھے بنوایا باریلا گوا رہنا میں نے خود کو کتنا چھکایا کافی تھا یہ جملہ آج کی وجہز میں صدای ہو گئی تو کچھ ہستیاں پروردگار میں رکھی ہیں کہ جو چھکے گی تو سامنے والے کی قیمت نظر آئے گا وہ نیک کا مرتبہ کم نہیں پروردگار تذکرہ کر رہا ہے جنابِ مریم کا اور کہا یہ تو ظاہر ظاہر مریم کا تذکرہ ہے باطل میں قصیدہِ ظاہرہ ہے ظاہرہ کی گھر کا قصیدہ ہے میں کیسے ارز کروں کہ ایک مرتبہ بیوی کی کنیز ہے ام ایمن سہرہ میں نکلی ہیں پیاس نے ستایا راستے کے لیے دادرہ کوئی نہیں ہے نہ کھانا ہے نہ پینہ ہے نہ سواری ہے ایک مرتبہ سہرہ میں ہیں اکیلی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہیں بارے اللہ ظاہرہ کی گھنیز اور سہرہ میں پیاسی سہرہ کی گھنیز ہوں مالک اور پیاسی بہتنا کہنا تھا عرض سے دول آیا کوسر کے جام سے لبریز دول فرماتی ہیں ہم نے پانی پیا یہ کوسر کا جام پیا اور جب پی لیا تو اس کے بعد سات سال ہمیں کچھ کھانا اور پینا نہیں پڑا سات سال ہمیں کچھ کھانا بھینا نہیں پڑا نہیں نہیں سنیے مجلس تو شروع کر رہی ہے کہ چلی ایک بی بی حج کے لیے اور مر گیا ہوں تو یوں پکاری کے مالک نہ تو تیری محبت نے مجھے میرے گھر میں بیٹھ کے دیا اور نہ ہی میں تیرے گھر پہنچا نکلی ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنے کا یوں ہی شوق نہیں ہے تفریح نہیں نکلے ہیں تیری محبت نے گھر چھوڑا ہے لیکن نہ اپنے گھر میں رہ سکے نہ تیرے گھر پہنچے اونٹ مر گیا یہ جو موت اور حیات ہیں یہ تو پیرے ہاتھ میں ہیں مالک اگر یہی ماملہ میرے ساتھ کسی انسان نے کیا ہوتا تو میں اس کی شکایت آپ سے کرتی تیری شکایت کس سے کروں نہ میں گھر میں ہوں نہ وہاں تیرے گھر میں نہ اپنے گھر میں مالک درمیان میں رہ گئی اونٹ مر گیا شوق ہے تیرے گھر کی زیارت یہ ماملہ کسی بشر نے کیا ہوتا تو میں تجھ سے بات کرتی لیکن موت اور حیات تو تیرے ہاتھ میں ہے مالک میں تو تیرے گھر جا رہی بہتنا کہنا تھا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اس کے ہاتھ میں ڈوری ہے اس نے اونٹ ہاتھ میں دیا کہنے لگا بی بی اس پہ سوار ہو اور جاؤ خانے کعبہ کی زیارت کیلئی ہے کہ وہ بی بی اونٹ پہ بیٹھی چلی گئی لوگوں نے پوچھا کون ہے کہ نہیں پہچانا کہ نہیں پہچانا کہ یہ مسکا بتاؤ جن کی کنیزوں کی نواسیاں ایسی ہو وہ سیدہ کیا ہوگی لیکن کیا زمانے نے پہچانا سیدہ زمانے نے نہیں پہچانا وہ مسائد میں بات آئے گی لیکن اگر دل ہے تو چند جملے فضائل پر سنگی درود پڑھیں گے زمانے نے نہیں پہچانا تو پروندگارِ عالم نے کوئی شخصیات کو رکھا کہ جو پہچان کرنے ہی دیکھئے پڑھتے ہیں آپ قرآن سنتے ہیں سنائیے ماضی سنائیے تو مستقبل پہ اعتبار آ جائے اور ابھی پورا مہینہ بیوی کی یاد میں آپ نے گزارا اور جس نے بھی پڑھا سورہ کوثر ہی سے پیدا کی اِنَّا آتَاِنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلْنِلِ رَدْبِيْكَوْنْحَرْ اِنَّا شَانِعَا كَهُوَا لَبْتَرْ پروردگار اس میں دو حکم اپنے نبی کو دے رہا ہے ہم نے آپ کو سیدہ جیسی بیٹی دی ہے لہذا نمازیں پڑھئیے قربانی بھیجے اچھا قربانی سے دو ماں کی یاد آتی ہے توجہ کر رہے ہیں یا تو جنابِ حاجرہ کی یا جنابِ سیدہ کی یا تو بقرائی کی یاد آتی ہے یا محرم کی یاد آتی ہے محرم پہ سب کو اعتراض ہے بقرائی پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے توجہ کر رہے ہیں بقرائی پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ابراہیم ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حضرت اسوائیل کو قرمان کر رہے ہیں اللہ کی رہاں اب کوئی پوچھے امت محمد سے کہ تم ابراہیم کی سنت میں عمل کرتے ہو کیا حضرت ابراہیم کا کوئی دعفہ تمہارے پاس ہے کہیں گے ہاں یہ حج یہ قربانی ابراہیم ہی کا تو دعفہ ہے کمال نہیں ہے ابراہیم سوتے میں دیکھیں امت محمد لے لے کہاں بیٹھے ہیں آپ ابراہیم سوتے میں امت تو لے رہے ہیں امت لے رہی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے توجہ کر رہے ہیں سنت ابراہیم پہ عمل پہ رہا ہے محمد دن کے اجالے میں علی دے رہے ہیں نبی دن کے اجالے میں محمد دن کے اجالے میں علی دے رہے ہیں امت نہیں لے دیکھیں دروت دو ہی نبیوں پر ہے یا تو ابراہیم پر یا حضرت سرکار محمد پر کوئی بتائے مجھے دروت کا معاملہ کیا ہے کیوں اللہ نے دوروں نبیوں پر دروت رہتا اتنے نبی کچھ نے ہے تین سو تیرہ نبی نہیں سب نبی تین سو تیرہ رسول پر اگر رسالت پر درود ہے تو تین سو تیرہ ہے سب پر درود ہو نبی اور پیمبر ایک لاٹ چوٹی سدار اولی نمبر پر ہے پانچ کہنا ہی درود ہے دو ہی لوگوں پر یا تو ابراہیم پر ان کی حال پر یا محمد اور ان کی حال پر محادث کیوں رکھا تو فقط اس لئے کہ جو قربانیاں ان دو گھروں نے دیئے ہیں کسی نے نہیں دی ترود قربانی کا نقی جاؤ اب سنیت بھوڑا سمجھ اور ذہمت تمام حضرت ابراہیل نے خواب دیتا بیٹے سے کہا ہم نے یہ خواب دیتا بیٹے نے کہا آپ کر دو ذریعے رازی کیجئے اپنے دوست کو آپ ہمیں سابرین میں سبائے توجہ ہے آج میں کچھ عرض کرنے کے مور میں ہوں مگر آپ کے انسان ہم نے خواب دیکھا ہے شاہد پتہ چلا نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا نبی جاتے میں دیکھے یا سوتے میں دیکھے ایک ہی بات یہ حکم الہی ہے یہ وہی ہے بیٹے کو بتایا کہا آپ سابرین میں سبائے چھیک ہے لے کر چلے حاجرہ سے کہا تیار کرو بیٹوں کو ماں ہی سجا سی ذرا تیار کرو بیٹے مامتہ نے سوال کر لیا حضرت کہاں کا ارادہ ہے جتے شیعہ سننی بھائی بیٹھویں توجہ فرمائیں گے پڑھیں تفصیل کہاں کا ارادہ ہے فرمایا اپنے دوست سے ملوانی کیلئے لگا رہے ہیں لکھنے والوں نے لکھ دیا اللہ آگ لگاتے ہیں ایسا قلب ہوگو کہ ابراہیم نے نعوذ اللہ چھوٹ بولا حاجرہ لے جا رہے ہیں کاچنے کے لیے کہہ رہے ہیں دوست سے ملوانے عقل کے اندھو پروردگار خلیل کہتا ہے اسے اور اگر کوئی بات سبنج میں نہیں آئے تو مجلس میں آیا کرو اس لیے کہ موت لقائے رب ہی کا دوسرا نام ہے ملاقات رب کا نام ہے جھوٹ رہی بولتے نبی فرما رہے ہیں اللہ سے ملوانے لے جا رہے ہیں لے کر چلے ملوانے لے جائیں گے اور پہنچے کہاں منا تھیلے میں چھوڑی تھیلہ بغل میں ایسا باپ نہیں دیکھا تاریخ لیکن آؤ کچھ فخر ابراہیم بھی ہیں آؤ آؤ یاد بنانے کا حکم ہے یاد مناؤ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے یاد منائی جائے اس واقعے کیا ہوا تھا زبا ہوگا ہے ابراہیم اس واقعیم زبا ہوگا ہے کہاں نہیں زبا نہیں کوئی اس واقعیم کیا ہوا بیٹے نے کہاں بابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی بابیں ہمارے ہاتھوں پر رسی بابیں کیوں شہدادے اس لیے کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں سبر کریں گے لیکن نہ تڑپیں یہ نہیں ہو سکتا کہا بیچے ہیں آپ موت پہ مسکرانہ ایک ہی گھر کو آتا ہے آپ ہمیں سابرین میں سے پائیں گے مجھے کہیں اور سفر کرنا ہے ساتھ رہیے آج کی بچے سے تھکے تو نہیں ہیں آپ عبادت کتنی کے بزر بیدار نہ ہو جائے سہتے پروردگار تمام ہو جائے بات اب زیادہ گفتگو نہیں ہے اگر نتیجے پر غور رکھتا اے اسماعیل ہم نے خواہ دیکھا ہے بابا کر گزرئیے آپ ہمیں سابرین میں سے پائیں چلیے زیادہ زحمت نہ ہو نبی ہجرت کر رہے ہیں بھائی کو بلا کے بستر میں لٹا رہے ہیں اور لٹاتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائیہ سو جاؤ ایسے سونا جیسے محمد سوتا ہے مولا کائنات پوچھ رہے ہیں آقا میرے سونے سے جان بچ جائے گی ہاں آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی جب لیٹ گئے تو لیٹنے سے پہلے علی نے شکر کا سجدہ کیا مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں وقت پڑھ جائے گا اگر آپ میرے ساتھ کا رہے ہیں سنے لکھا علماء نے اسماعیل کہہ رہے ہیں آپ ہمیں سابرین میں سے پائیں گے علی کہہ رہے ہیں شکر کا سجدہ کر کے کہ آپ ہمیں شاکرین میں پائیں گے لکھنے والوں نے لکھا جہاں نبوت سبر کرتی ہے وہاں امامت شکر آدھا کرتی ہے ہم نے آئے کے سن رہی ہے عمر جہاں نبوت سبر کرتی وہاں امامت شکر کرتی اور اب میں کیسے کہوں نبی ماں تھا چون کے کہیں گے یا علی آج میرا پسٹر پہ سونا ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم نے منہ میں سوائل کو لٹایا تھا پریشانہ پریشانہ تو نہیں ہے پیچھے والے یا علی آج کا تیرا بسٹر پہ لیٹنا ایسے ہی ہے جیسے اسماعیل کا معاملہ اب کوئی کہیں یہ کہاں سے کہہ دیا تو میں عرض کروں عمرہیم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسے لٹا رہے ہیں محمد اسے لٹا رہے ہیں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسماعیل وہ ہے جو عمرہیم کے دون کا پالا ہے علی وہ ہے جس کو محمد نے پالا ہے تیرا اور عمرہیم والا معاملہ ایک لیٹ جاؤ علی فرمایا آپ ہمیں شاکریم میں سے پائیں گے ابھی بھی غور نہیں کیا جس نے جملے پہ وہ رہے ساتھ میں کیسے کہوں اسماعیل اور علی میں بڑا فرق ہے اسماعیل اور فقر اسماعیل میں بڑا فرق ہے عمرہیم اور فقر ابراہیم میں بڑا فرق ہے جب اسماعیل لیٹ رہے تھے تو جانتے تھے چھوڑی دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہے باپ کے ہاتھ میں ہے اسماعیل کو پتا تھا چھوڑی نرم دل باپ کے ہاتھ میں ہے علی لیٹ رہے ہیں جانتے ہیں کتنے پروان بستر میں کنے ہیں علی کا ذکر سننا بھی آتھارک کی بس کی بات نہیں ہے دروت پڑھیں گے محمد و حالِ محمد کتار اپنا زاگرین بیٹھے اور زاگرین نے دات دے گی ہو گئی مجلس اور خدا کی قسم دات کے لیے کبھی نہیں پڑی ہو جیس دات کبھی دات کے لیے نہیں پڑی لیکن فضائل علی کے جو دات دیتا ہے وہ فضائل پر ہی یقین کی مہر لگاتا ہے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے لہو پاپ ہو خود با خود لوگا شہرے کھل جاتے ہیں اس لیے کہ آپ بنے ہی غدیر کی مٹیس ہیں آپ بنے ہی کربلا کی مٹیس ہیں اسی لیے ذکر فضائل ہوا چہرے کھل گئے ذرا سے مسائف کی بات ہوئی آسو نکل آئے ودیر و کربلا کی مٹیسے بنے ہیں آپ زہمت تمام لٹا دیا بیٹے کو بیٹے کو لٹایا آگ پہ پٹی مانیے بابا میرے ہاتھ بان دیجئے ایسا نہیں ہے کہ میں تڑکوما نہیں ہوں آپ سابرین میں پائیں گے کر جائیے لٹا دیا نہیں ابھی فضائل میں ہوں رہیے آج میرے ساتھ اور جب لٹا دیا چھوڑی کے نیچے آگ پہ پٹی بان کے چھوڑی چلائی ہر ایک میں نہیں ہے جذبہ اس لیے یاد منائی جائے تو وہاں سوال ہوا عالم اروا میں کون ہے جو اسوائیل کو بچائے کوئی ہے جو اسوائیل کو بچائے اس لیے کہ ہم اس چھوٹی قربانی کو بڑی قربانی سے بدلنا چاہتے ہیں کوئی آگے نہ والا حسین نے فرمایا پروردگار بچائے اسوائیل اسوائیل کو بچائے لیں اور اب کوئی نہ سمجھے کہ اسوائیل کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی اس لیے کہ اسوائیل چھوٹے ہیں میرا حسین بڑا ہے چھوٹے پر جان دینا ہلاکت ہے بڑے پر جان دینا شہادت ہے پھر یہ کسے بچا رہے ہیں حسین دغوڑ کرو نسل اسوائیل میں محمد آنے والے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے مجھے اس کی نسل سے محمد کو بھیجنا ہے کون بچائے تو وہی بچائے جو محمد جیسا ہو مردی آپ کی کیسے تمہارے بمائی وہاں وہ ماملہ ہوا یہاں اسوائیل چھوٹے چلی چھوٹے چل گئی لہو بہا جب پٹی ہٹائی تو دیکھا دنبا ہے ارے چھوڑو اسمایل اور امرہیم کی بات وہ تو پڑے لوگ ہیں یہ دنبا کیوں نہیں چیخا کیوں کہ بغیر زبا ہوئے یہ ہیں زبی اللہ چھوڑی نہیں چلی والے کہ چھوڑی نہ دیکھو جذبہ دیکھو اب کمال نہیں ہے کمال نہیں ہے امت مسلمان کہ جو ایک بار چھوڑی کے نیچے لٹھائے اس کی یاد منائی جائے اور جو شوڑی ابو طالب میں علی کا باب ایک ہزار مرتبہ اپنی اولاد کو محمد کے بستر پر سلائے ایک بار نکالنے والا تو خلیل اللہ ایک ہزار مرتبہ بستر رسول پر اپنی اولاد کو بدلنے والا کافر شوڑی ابو طالب میں تین سال مسلسل نبی کے بستر پر اور یوں ہی ہزار نہیں کہہ رہا ہوں تین سو پیسٹ دنی ہے ہزار سے بڑ جائے گی بار یہ ابو طالب ہے یہ ابو طالب ہے اپنے بیٹے کو لٹا رہے ہیں سناتے رہو انہیں بسو اب عرص کروں بات پڑ گئی پرورتگار نے چھنا کیوں چھنا اس لیے کہ زہرہ کے بیٹے کا ناصر بنانا ہے تو بتاؤ جو پہلے آخری بیٹے کا ناصر ہو اس کی ماں تو ہو اللہ کے انتخاب سے جو پہلے بیٹے کا ناصر ہو اور اب کمال یہ ہے کہ اللہ نے اسے بھی چھنا اللہ نے وہاں چھنا تو یہاں بھی غیر اللہ نے تو نہیں چھنا وہاں اللہ نے چھنا ہے یہاں این اللہ نے چھنا اب میں آگیا جناب ام البنیم پر وہاں چھنا ہے اللہ نے یہاں این اللہ وہاں اللہ نے یہاں ید اللہ وہاں اللہ نے یہاں جمب اللہ یہاں بجل اللہ نے چھنا اور جب چھن لیا جناب ام البنیم پر کوئی فرق بھی ہے خاجرہ میں اور جناب ام الونین میں بڑی بات ہے بڑی بات ہے نہ پہچانے دنیا تو نہ پہچانے ارے خوف تو کرو جناب حباب پہلی ماں اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک سے نہیں رہے ایسے سنیں گے ام الونین کو اللہ میں عباس کے سائے میں ہیں آپ اور میں مادر عباس کو دستگور شروع کر رہا ہوں درود پڑھیں گے محمد والے وہاں بس ہم میں چہرے دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر دیکھا تو میں مسائل پہ آ جاؤں گا چند جملے برداشت کریں پروردگار عالم نے چنا ہے جناب مریم کو یہ جو ام الونین ہیں یہ کون ہیں کہہیے بھی اللہ کا چنا ہوں زمین پہ حجت ہے خدا چھتا ہے این اللہ لسان اللہ وجہ اللہ جمع اللہ یہ علی کا انتخاب ہے نہیں نہیں بات بڑھ گئی پر سنو اللہ کا انتخاب زہرہ کے لیے ہو تو اسے علی کہتے ہیں اور جو سیدہ کا انتخاب علی کے لیے ہو اسے ام الونین کہا جاتا ہے ام الونین کو چھن لیا میرے بعد ام الونین سے شادی کی دے گیا ہے مولا اخین سے کہے گیا اخین بہدر خاندان بہدر مستور رہی کہا علی کے چملوں کو تمہیں کیا معلوم ہے کون ادراک رکھے اگر علی کہہ دے بہدر مستور تو مستور کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں جائے ارے امام ہے امام کہا بہدر خاندان مولا آپ کی تو تلوار نسلوں کو پہچانتی ہے آپ بھائی سے کہہ رہے ہیں کہا میرا سوال نہ دیکھو اخین کا جواب سنو یہ ایسے ہی ہے کہ ہر سوال بے علمی میں نہیں ہوتا جیسے اللہ موسوہ سے کہہ رہا ہے بتاؤ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تھک گیا ترود پڑھنے کے پاہ امام دوالے والے چلیئے پھر کبھی امپ الونین میں ذکرہ ہوں پھر کبھی بات ہوگی امپ الونین زحمت تمام ہوگی پھر کسی مجلس میں جناب امپ الونین آئے دو جنجس میں ہم ماں بنائیں گے جناب امپ الونین تو چن رہا ہے پروردگار اب چنا اس لیے کہ ناصر بنانا ہے اتفاق سے نہیں ہے اللہ کے انتخاب سے جناب امپ الونین بھی اللہ کے انتخاب سے اس لیے کہ انہیں غازی کی ماں بنانا ہے یہ پہلے بیٹھے کا ناصر ہے وہ آخری بیٹھے کا ناصر ہے نہیں نہیں فرق ہے وہ سپاہی ہیں یا علمدار یہ نہیں معلوم آپ کیا سنوڑا ہے میں نے تو سمیٹ لیا موجہ زحمت تمام کر دیا وہ سپاہی ہیں یا علمدار کچناو کیا اللہ نے ان کا این اللہ لیا پروردگارِ عالم میں جنابِ حفوہ کو دو بیٹے تھے ایک سے رہے ماں کا کمال بیٹے سے پتا چلے گا تھک گئے آپ تھک گئے آپ جنابِ حفوہ کے دو بیٹے دونوں ایک سے نہیں رہے ایک قاتل ہے ایک مفتون ایک محترم ہے ایک ملون ایک ظالم ہے ایک مجلوم ایک ماں کے دو بیٹے ایک سے نہیں رہے اب آپ تھک گئے ورنہ بات کو شروع ہوئی تھی کہ امو البنین کے چار ہیں چاروں ایک سے چار دیئے چاروں ایک سے اور یہ امو البنین کا ڈیٹا ہے حجموں کے ایز احمد وہ سپاہی ہیں یا علمدار 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 ہے سرکار کون امو البنین وہ امو البنین کے جب رخصت ہو کر دروازہ علی پر آئی ہیں جو اب تک نہ بولی تھی اس کی بڑی باریک سی آواز آئی اے بنی حاشن کے جوانوں ہماری دولی کو سیدہ کی چوکھٹ کر رکھو بی بی آپ زوجہ علی ہیں دولی تو اندر جائے گی نہیں نہیں بی بیوں ہمارے دروازے پر چوکھٹ کر دولی کو اتارو کیوں بی بی اس لیے کہیے زہرہ کی عظمت بتانے کے لیے دنیا میں آئیے دولی اتارو کیوں اتارے جب تک سیدہ کی چوکھٹ کو بوسا نہ دیا اندر کیسے جائے گا پھر اس بی بی نے آکر اپنی پیشانی سیدہ کی چوکھٹ پر رکھی اب ہم سے نہ کہنا کہ ہم پیشانی کو چوکھٹ پر کیوں رکھتے ہیں یہ سیرت امو البنین ہے درعالی پر جو اپنی جمین رکھتا ہے نظر میں سیرت امو البنین رکھتا ہے امو البنین نے چوکھٹ پر بیشانی کو رکھا اور ایک پرتبہ بیٹھ گئی مولا فرمائیں گے امو البنین اندر چلیے آواز آئے گی مولا ہو نہیں سکتا ہے جب تک حسن ہے گنیزی میں قبول کر لے ارے ہم نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہے کہ اللہ نے انہیں بانجھ رکھا ماں نہ بنایا پھر بھی حسن میں کمی نہ تھی اور یہ وہ ماں ہے جو سوکن بد کر آ رہی ہے لیکن ایسی سوکن نہیں دیکھی جس نے غازی کو بلا کے پوچھا عباس حسین سے پیار کرتا ہے اب آ رائے ہاں ماں کیوں نہیں کروں کیوں کیوں کرتا ہے پیار آواز آئے گی مولا اس لیے کرتا ہوں کہ میرا امام ہے بے شک میرا امام ہے کیوں پیار کرتا ہے اس لیے کرتا ہوں کہ میرا بھائی بھی تو ہے جلال میں آگئی امو البنین عباس ایسا نہ کہنا کہ میرا بھائی کیوں عرب میں اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ حسین کی خواہد جب بیٹا سنے گا کہ ماں ایسی ایسی ہے جو خود کو حسین کی قریص کہتی ہے تو بیٹے کو عباس ہونا پڑے گا پھر بیٹا سن چھکا کے رہے گا حسین کے ساتھ میں تو فضائل میں ہوں آپ رو رہے ہیں اس سے کم عظمت کیا ہو امو البنین بنی کہ جب دروادے میں آگئی تو روایت سنائی تھی بس سنیا اور اسی میں ذہمت تمام کہ جب دروادے میں آگئی کہ مولا بولایا کہ جب تک حسنین قبول لکرے کہ میں تنیز بن کرائی ہوں مولا آئے اور آکر دونوں شہدادوں نے اٹھایا مد اہلیس پہ کیوں بیٹھی ہو اب آدھائی ماں نہ کہنا کنیزی میں قبول کر لوں تو بڑا شرط نہیں نہیں آپ ہماری ماں ہیں اندر آئیے بی بی اندر آگئی تو روایتیں بکاتی ہیں دن مولا مولا کائنات گھر میں تشریف لائے اور جب گھر میں تشریف لائے تو عجیب مطلب دیکھا اگر ہمارے گھروں میں حصول قائم ہو جائے تو زندگی سمر جائے کہاں کیا دیکھا کہ امو البنین دیوانے پکڑ کر چل رہی بھری جوانی میں دیوانے پکڑ کر چل رہی پنجوں کے بل چلتی ہے پنجوں کے بل چلنا تو اچھا نہیں ہے یہ امو البنین غازی کی ماں کیا کرتی ہے دیواروں کے سہارے سے پنجوں کے بل چل رہی ایک پر تبا مولا گھر میں آیا آکر دیکھا امو البنین تبیت ناساز ہے کہاں نہیں مولا آپ کے خرمے کیسی بیماری یہاں سے تو لوگ فرشتے شپا پاتے ہیں کہ پھر آج پنجوں کے بل دیوارے پکڑ کر کیوں چل رہی ہے کہ مولا آج کھوڑی چل رہے ہیں جس دن سے آئے ہیں یہی عمل ہے اب آگے کیوں امو البنین سہر میں کیوں نہیں چلتی رو کے پر بھائی یہاں تو سیدہ چلی ہوگی میں نہیں چاہتی سیدہ کے قدموں پہ قدم آجا ہے ہم نہیں چاہتی مولا برابری کے لیے دھوڑی آئے ہیں زہرہ کی ادنا سی کنیز بکیا ہے معلوم ہے کربلا ہو بہی کربلا کے بعد قافلہ آیا قافلے نے آ کر سنانی سنائی اجڑ گیا مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا مدینہ جن سے عباد تھا وہ جنگل میں مارے گئے وہ اتنا سننا تھا ایک بی بی اسا کے سہارے سے مریب آئی اور آ کر کہا ہے بشیر اس کے مرنے کی حمل لایا ہے کہا میں سمجھ گیا میں نے کہا بی بی آپ غازی کی ماں ہو انداز بتا رہا ہے غازی کی ماں کہا بی بی حسین کے سوا بھی کوئی امیر ہے امیر ہے مدینہ حسین مارا گیا بس سنانہ جلال آ گیا بی بی کو کہنے لگی یہ بتا عباد زندہ ہے کہ مر آ گیا بشیر نے کہا بی بی تیری شجاعت کے تو بڑے ترانے سنے تھے اے بی بی ہم نے تو بڑا سنا تھا لیکن آج عجیب مندر ذہن میں گزرا کیا گزرا کہا تُو نے علی اکبر کا نہیں پوچھا تُو نے کارشک کا نہیں پوچھا تُو نے اپنے میٹے کا پوچھا کہنے لگی بشیر تجھے کیا معلوم میرا عباس کیا ہے بس اتنا بتا عباس آیا ہے کہ نہیں آیا تبی بی کیا کریں گے پوچھ کے کہا اگر عباس آیا ہے تو کوئی کربلا نہیں ہوئی تبی بھی مارا گیا عباس آ نہیں بھری بے ہوش نہیں ہوئی کہنے لگی بس اتنا بتا حسین سے پہلے کہ حسین کے بعد بشیر نے کہا بی بی حسین سے پہلے مارا گیا تو کہنے لگی پروردگار تیرا شکر وردب دودھ نہیں مچتی اب پاس کو بالوں میں کون اپنے بنین ہیں بس ایک پر تبا آ گئی امام جی جانت لے کے کربلا اور کربلا آئی تو ساتھ میں وہ بھی تھی جسے حسین چھوڑ گئے تھے بیٹی امام سے ملی مانچ علی غلائم کی طرف ایک پر تبا آفاز کی قبر کا ماں نے تواف کیا کوئی پوچھے امو البنین کیا کر رہی ہو کہنے لگی میں اسے سلام کرنے آئی ہوں جس نے تیرہ کی نظروں میں میری حصد بڑا دی ماری گئی امو البنین فضل آئے آکر کہا بی بی مولا سجاد سے مولا میری دادی کا انتقال ہو گیا مولا چل کر آئے ہیں مولا نے اس میں کفن فرمایا کون بی بی بس سنیے دو جملے اور نحمت تمام تاریخ میں بہت زیادہ جگہ نہیں تھی امو البنین بہتنا کافی ہے کہ امو البنین سیدہ کا ادا خانہ آباد کرنے والی تھی بیٹھ جاتی تھی ادا خانے میں اور ایک مرتبہ قبریں بناتی تھی بس رونے کے لیے کافی ہے کہ بڑی بڑی یہ قبریں بنائی تھی چار چھوٹی چھوٹی قبریں اور ایک بڑی قبر بڑی قبر کو کالوں سے ساف کرتی تھی بی بی لوگ پوچھتے تھے امو البنین یہ کیا ہے کہتی تھی یہ میرے پانچ بیٹے ہیں ان کی قبریں لیکن یہ جو میرا بیٹا ہے یہ کائنات نسردار ہے اس نے مجھے ماں کہہ کر عزت بھی یہ ہے زہرہ کا بیٹا مجھے ماں دیتا تھا یہ حسین کی قبر ہے یہ میرے چاروں بیٹوں کی قبر ہے پھر کہتی تھی پروردگار گوا رہے میں اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرتی میں دارے کے بیٹے کو روتی ہوں کیوں روتی ہوں اس لیے کہ اس کی ماں موجود ہے ان کی اس کی ماں موجود نہیں ہے ارے ساری زندگی حسین کا ماتم کرتے رہے اے رب جہاں پہ جتنی پانچے سکتا اس قوم کا دام ہمیں شبید سے بچوں کو اٹھا کرنے ازگر کے برہوں کو ہمیں بھی انہیں وداعے تھے ہم سن کو ملے والوالہ اور محبہ ہر ایک جماعت وہ علیہ پر سے جو دین کے کام آئے وہ اولاد اتا کرنا جو مجلس شبید کے خاطر جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے اب باس کے پر شبے کبھی آج نہ آئے اور جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ان آسوں کا تجھے واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا انہیں اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہ لوگا زندگی میں ایک بار اپنے حسین کی زارت نشرف ہو نمازی بنا پریزگار بنا گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما جس مومنہ کے حق میں یہ فرش ادا بچھائے گیا ہے پروردگار انہیں کروٹ کروٹ محمد والے محمد کے قربت تصویر فرما اعلیٰ میں محشور فرما کوئی گناہانے قبیرہ اور صغیرہ ہوں تو درگزر فرما گر والوں کو صبر جمیل افعہ فرما یوں ہی ہر مومن کے حق میں کار خیر کی توفیق اتا فرما جب حلق میں پیاس سے کاٹے پڑے ہو ساکی اپوسر کے ہاتھ سے سہراب فرما جب سورج سوانے دے پر ہو علم ابباس کا سایہ ہر مومن کو سر پر پروردگار یہاں بیٹھے ہوئے مومنی پسایہ دراز فرما زندہ رکھ تو حسین حسین کرتے ہیں والدہ علی علیہ غاری صاحب کی سائی بیٹھے ہیں اور جملہ مومن و مومنات جو علیل ہیں پروردگار بیمارے کربلا کی صدقے میں شفایات فرما زائن بھائی بیٹھے ہیں اور جو مومن و مومنات ہیں ضبیر بھائی بیٹھے ہیں پروردگار تمام سہت کاملہ شفایات درسیف تو جو آسطہ محمد والے محمد کی عزت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں حمل کرنے والا بنا جائے زندہ رکھ تو حسین حسین کرنا اس دنیا سے اٹھانا تو حسین حسین جنت میں بھیجنا تو بابیر حسین جنت میں رکھنا تو علم اعباس کے سائل جنت میں کام لینا تو عزت آئے جسی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرومین یاد کرتے ہوئے شہدہ بلد جعفریہ جس مومنہ کے حق میں فرشہ بلدہ بچھائے گیا اور وہ مومن جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں